کولی ربی زیدنی علمان ربی زیدنی علمان ربی زیدنی علمان آج ہمارا لیکچر دعوت و ارشاد کا چل رہا ہے دعوت و ارشاد کے لیکچر میں ہم نے کل امبیاء اکرام کا تعارف اور اس کے بعد اشرم وشرا کا تعارف دیکھا تھا اس کے بعد ہم کچھ مزید صحابہ اکرام کا تعارف جانتے ہیں اور کچھ مشہور شخصیات کا جانتے ہیں اس میں ہم جسٹ آپ کہہ لیں کہ ایم سی کیوز ٹائپ ہی ڈسکشن کریں گے تفصیلی آپ کہہ لیں کہ لیکن یہ کہتے ہیں اس کو لوگوں کا تعارف ہم نہیں پڑھیں گے اس کے بعد صحابہ اکرام کے تعارف سے ہم شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر حضرت امیر معاویہ یہاں پر آتے ہیں ایم سی کیوز آتا ہے دو طرح کے امیر معاویہ کے متعلق کے سب سے پہلے بحری بیڑا کس نے تیار کیا تھا تو سب سے پہلا جو بحری بیڑا تھا وہ حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا تھا یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ کون سے کس شخص کی وجہ سے کہہ لیں کہ خلافت کی بجائے بادشاہت کا اسلام میں آغاز ہوا تو وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ہی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ کی وجہ سے ہی یہ آج ایسا ٹوٹوں کی آواز آ رہی ہے کیا یہ کلاس ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے کلاس مجھے بتائیے گا کیوں کلاس یہ کیا آواز آپ کو ڈسکنیکٹڈ ہو کے آ رہے ہیں یا صحیح آواز آ رہی ہے یہ کلیر آ رہی ہے آواز بالکل ٹھیک لیکن وہ ابھی اپنی داخل ساؤنڈ آ رہی ہے ادھر بھی آ رہی ہے اچھا ساؤنڈ آ رہی ہے صحیح ہو گئے میرے خیال میں اس کو بند کر کے دوبارہ ایک دفعہ چلاتا ہوں بلکہ نہیں ٹھیک ہو گئے اب نہیں آ رہی اب نہیں آ رہی اوکے تو حضرت امیرے معاویہ کے متعلق دو سوال ہیں ہمارے سب سے پہلے نمبر پر حضرت امیرے معاویہ کہلنے کے خلافت سے ملوکیت تاکینی کے بادشاہت کا آگاز کس نے کیا اور بحری بیڑا کس نے تیار کیا حضرت امیرے معاویہ نے حضرت امر بن آس ہیں ان کا امزی کے لئے کہ فاتح مصر کس کو کہا جاتا ہے تو فاتح مصر حضرت امر بن آس کو کہا جاتا ہے اور اکیس ہجری کو انہوں نے ٹونٹی ون ہجری کو انہوں نے مصر فتح کیا تھا فاتح ایران کس کو کہا جاتا ہے فاتح ایران حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے اور یہ وہی سعید بن ابی وقاس ہیں جن کے بارے میں میں نے کل بھی بتایا تھا اشرا مبشرا میں سے بھی ہیں لیکن ابی نے غزوہ احد کے مطلق غزوہ احد میں فرمایا تھا ارمی یا عباساد فدا کا ابی و امی اچھا یہاں پر ایک سکویسن اور بھی ہے کہ کون سے صحابی ہیں جن کی اطاعت میں یا جن کی اقتداء میں لگ نبی نے نماز پڑھی ہے یعنی کہ ایک ہے لگ نبی امامت کرو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو دو صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کی امامت میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہے جن کے بارے میں مشہور ہے مطلب آخری عمر میں کہلیں راؤنڈ بارٹ جو نمازے تھے تو ابوبکر صدیق نے کروائی ہیں اس کے ساتھ 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 بھی نبی وقاس کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی ایک دفعہ ہوا ایسے کہ صحابہ اکرام جنگ میں ہوگا تھا لیکن نبی جو تھے قضائے حجرت کے لیے گئے ہوئے صحابہ اکرام اب نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن نبی نہیں تھے آرہے ساتھ بھی نبی وقاس کو گا کہ آپ ہی نماز کروا دیں تو پھر ساتھ بھی نبی وقاس نے آگے ہوگا اب کہلیں کہ نماز کروا دیں اب دو رکھتے ہیں کہا جاتا ہے یا بعد میں ایک رکھتا تھا پڑھی تھی ابھی تو الگ نبی آگے تو اب ساتھ انہوں نے ہٹنا پیچھ چاہا کہ الگ نبی اقتداء کروائیں آکے لیکن سوری یہاں پہ نا کال ڈسکنیکٹ ہوگی ہے دوبارہ شروع کرتے ہیں میرے خیال سے انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے یہاں سے لگتے ہیں انٹرنیٹ کا اشو آ رہا ہے ایسی ہے نا میری طرف سے لگتے ہیں انٹرنیٹ کا اشو آ رہا ہے اصل میں نا یہاں پر ہمارے میل لائن جو تھی وہ چینج کر رہے تھے اور دو دن نیٹ باندھ رہا ہے کل بھی میں نے بڑی مشکل سے کلاس ارینج کی تھی اور پرسوں تو اس لیے ٹیسٹ لیا تھا کہ کلاس کہلے کہ نہیں ہو سکی کچھ میں بھی ادھر نہیں تھا کچھ نیٹ بھی ہمارا ادھر خراب تھا آج بتا نہیں پھر کیونکوڈ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے چلیں خیر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو سعید بن نبی وقاس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی اقتداء میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے یعنی کہ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں ایک سے سعید بن نبی وقاس بھی ہیں ہوا یہ کہ لیکن نبی ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے گئے جنگ کا موقع تھا صحابہ کرام پیچھے انتظار کرتے ہیں نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا تو صحابہ نے کہہ سعید بن نبی وقاس کو کہا کہ آپ بھی نماز پڑھا دیجئے تو پھر سعید بن نبی وقاس نے نماز پڑھائی اتنی دیر میں ایک رکعت گزری یا دو رکعتیں گزری تھی کہ اللہ کے نبی آگے تو سعید بن نبی وقاس سے آپ کہہ لے کہ تھوڑا سائٹ پر انہیں لے گئے لیکن اللہ کے نبی نشارہ کہا کہ نہیں تم نماز مکمل کروا تو اسی طرح سعید بن نبی وقاس نے بھی ایک دفعہ نماز پڑھائی ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں اور یہی وہی عبداللہ بن مسعود ہیں جو کوفہ کے تفسیری مختبہ فکر کے بانی سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہو ہیں اور یہ بھی اہم ستر سال کے عمر میں پچاس ہجری کو انہیں وفات پائی ان کو والی کوفہ و بہرین بھی کہا جاتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جو ہمارا واقعہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر حضرت عمیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ سفین کے موقع پر تحکیم کا واقعہ ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہو نے اپنے طرف سے منتخب کیا تھا اس کے بعد اب موسیٰ عشری رضی اللہ عنہو ہیں ان کی روایات کی تدعہ تین سو ساٹھ مرویات ہیں اور محبوب رسول کا لقب کس کا ہے وہ عزید بن حارسہ ہیں نیکس ایم سی کیوڈ ہے یہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے بھی تھے اور یہی وہ صحابی ہیں زید بن حارسہ جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے اچھا ایک زید بن ثابت ہے زید بن ثابت دوسرے ہیں زید بن حارسہ دوسرے ہیں زید بن حارسہ جو ہیں یہ اللہ کے نبی کے مو بولے بیٹے ہیں متبنہ ہیں عزید خدیجہ کے جو بتیجے حکیم بن حضام تھے انہوں نے ان کو خرید کر ان کو گفت دیا انہی کا زید بن حارسہ کا نام صورت اللہ حضاب میں آتا ہے جو زید بن ثابت ہے یہ انساری ہیں اور یہ قبیلہ خضرہ سین کا تعلق تھا اور یہ اللہ کے نبی کے قاتب بھی تھے یہودیوں کی صرف سے ابرادی زبان بھی انہوں نے لکھی تھی اور سکیفہ بنی سادہ میں انساریوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کی وہ حضرت زید بن ثابت ہی تھے کل میں نے آپ کو بتایا کہ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے انہوں نے بھی سب سے پہلی بیعت کی تھی سکیفہ بنی سادہ میں لیکن وہ مہاجروں میں سے تھے اور انساریوں میں زید بن ثابت نے پہلے بیعت کی تھی اور حضرت عثمان کے دور میں بھی آپ کہلیں کہ ویت المال کے گورنر تھے عمر فاروق کے دور میں خلافت میں قاضی تھے اور آپ کہلیں کہ اور بھی یہ پنتالیس ہجری کے بعد قریب رانڈ بور فوت ہوئے ہیں اس کے بعد حبر الامت حبر الامت کس کا لقب ہے امت کا حبر یہ والی بسرا عزت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے اور ان کی روایات کی تداز سولہ سو ساٹھ ہے یہ مکسرین صحابہ میں آتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن زبیر ہیں یہ اسما بن طبی بکر کے بیٹے تھے اور یہ وہی عبداللہ بن زبیر ہیں اور جن کی لڑائی ہوتی ہے حجاج بن یوسف کے ساتھ اور ان کی کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ ان کی لاش کو ڈڈ بارڈی کو تین دن تک بعض روایتوں میں تین دن کا تاریخی روایات میں اور بعض میں سات دن کا آتا ہے کہ ان کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا تھا حجاج بن یوسف نے لٹکایا اور خانہ کعبہ پر سنگباری کی حجاج بن یوسف نے اور کہا جاتا ہے کہ جب تین دن سات دن بعد ایک دفعہ اسما بنت ابھی بکر جو کہہ دیتا ہے وہ بکر کی بیٹی تھی وہ ایسے گزری نہ پاس اپنے بیٹے کی لاش تھی تو دیکھا ایسے لاش لٹک رہی گیا تو انہوں نے وہاں پر ایک شیر پڑا اس شیر کا مطلب جب تک میرا بیٹا زندہ رہا ہے اور تب تک بھی لوگ اسے ڈرتے رہے ہیں اور آج اس کے جانے کے بعد بھی ڈر اتنا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ اس کو دفنا بھی نہیں رہے یعنی کہ اپنی بہادری بیان کی بیٹے کی انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی پہ جب یہ شیر حجاج بن یوسف کے ساتھ پہنچا تو اس نے پھر ان کو کتگرہ ڈباڈی اتار کے ان کو دفنا دیا اس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہے سیف اللہ کا لقب ہے غزوہ موتا کے موقع پر نو تروارین کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں اور غزوہ موتا کے موقع پر ہی ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا تھا حضرت خالد بن ولید ان کو فاتح اراک اور شام کہا جاتا ہے اور حضرت عمر بن آس کو فاتح مصر کہا جاتا ہے اور یہ دونوں اکٹھے ہی مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد مصر بن عمیر ہے یہ مولم پہلے ساب سے مولم ہے جعفر تیار ہے میں مشہور چیزیں بتا رہا ہوں بس جعفر تیار کو زلجناہین کا لقب دیا رہتا ہے حضرت علی کے بائی تھے غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے یہ آپ کہلیں کہ رمضان مبارک تین رمضان کو پیدا حضرت علی کے بڑے بیٹے جو ہیں اور اس طرح عبداللہ بن جہش ہیں سلامی تریخ میں سب سے پہلے امیر کافلہ جو ہیں جہاد کے وہ عبداللہ بن جہش ہیں ان کو تائف اور مکہ کے درمیان نخلستان میں ایک پڑاؤ کا کہا گیا تھا جس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ریکی کرنی تھی جسوسی کرنی تھی ایک کافلے کی جو وہاں سے آ رہا تھا یہ پہلا اس نے پہلا مشرق قتل کیا وہاں پر قید دی اور مال گنیمت بھی اس نے حاصل کیا اور حبداللہ بن جہش وہ پہلے عظیم صحابی ہیں جن کو امیر المؤمنین کے لقب سے پکارا گیا تھا یہ تریخی روایت ہے اب اس کو بھی نوٹ کر لی دیئیں بیسے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے لیکن صحابہ میں سے یہ عزاز عبداللہ بن جہش کو حصل ہے سبامہ بن اسال ہے اس کے بعد جو کہ یمامہ کے علاقے بنو حنیفہ کے قبیلے کے سردار تھے اور آپ وہ پہلے مسلمان ہیں جو بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد حضرت ابوبکر ایوب انساری ہیں ان کا مشہور ہے ان کے گھر قیام کیا تھا اچھا یہاں پر ایک ہے ابو سفیان بن حارس ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر خود کھو دی تھی اور قبر کھو دنے کے تین دن بعد وفات پا گئے یہ بھی ایمسیس کی وجہ کے کون سے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی قبر خود کھو دی تھی حضیفہ بن یمان ہے اس کے بعد رازدار رسول کہا جاتا ہے اور حکیم بن حضام ہے یہ وہ ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ حکیم بن حضام یہ دو صحابہ اکرام ہیں آپ کہلیں کہ جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد حضرت اسماع بن تیبی بکر ہیں جن کو ذات النتاکین کہا جاتا ہے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی جب سفر کرنے لگے تو سمان بندنے کے لیے کمر بند کی ضرورت تھی کمر بند مطلب آپ کہلیں کہ وہ جو پٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ سمان کو بند آ جاتا ہے اس لیے اس سمان کو بندنے کے لیے حضرت اسماع نے اپنا کمر بند دیا تو اس لیے ان کو اسماع بن تیبی بکر کو ذات النتاکین کہا جاتا ہے اس کے بعد ہماری شخصیات ہیں ابو امام بنیفا امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبل ان کا بارے میں گزر چکا ہوا ہے امام غزالی کا تعرف تھوڑا دیکھ رہتے ہیں کلاس آواز آ رہی ہے یہاں سر آواز آ رہا ہے یہ بلکل آواز ہے اوکے ٹھیک ہو گئے جیسے میں گروپ میں میسیج آیا ہو گیا کہ سر آپ کی آواز غائب ہے تو میں نے کہا پوچھ لوں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ لی اوکے دی اگر کانٹینیو کرتے ہیں امام غزالی کا تعرف ہے امام غزالی کا نام محمد ہے اور غزالی کی نسبت باپ کے پیشے غزالہ کی طرف ہے جس کا مطلب ہے سود کا آتنے والا آپ فقہ شافی فقہ میں تھے اور کلام میں فقہ اشعری تھے اور آپ نے غیرہ سال خلوت میں گزارے مقاصد فلاسفہ تحافت الفلاسفہ احیام الاحیال علوم آپ کی اہم کتابیں ہیں اور پندرہ سو اٹھاون کو یہ پیدا ہوتے ہیں اور سولہ سو ایارہ میں امام غزالی نے وفات پائی ہے اس کے بعد شیخ احمد سرہندی ہے سرہندی ہے جن کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے اصل میں مجدد الف ثانی کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر سال باہر ایک ہزار سال بعد اسلام کی تجدید کرنے والا پیدا ہوتا ہے جو اسلام کو اس کو خرابی میں اس کی دور کرتا ہے تو پہلے جو مجدد الف ہیں جن کا جن کے بارے میں مشہور ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیر ہیں کہ جنہوں نے آپ کہلیں کہ اسلامی روایات کا احیاء کیا جنہوں نے اموی خلافت میں ہوتے ہوئے خلافت راشتہ کا نمونہ پیش کیا اور دوسرے شیخ احمد صلحندی ہے الف ہزار کو کہتے ہیں عربی زبان میں یہ آپ لفظ سنتے ہیں علی فلیلہ علی فلیلہ جو لفظ ہے ثانی کا مدر مجھے دوسرا یعنی کہ دوسرا بندہ جو ہے تو یہ پندرہ سو چون سٹ کو پیدا ہو رہے ہیں اور سولہ سو چوبیس کو وفات پائی ہے آپ کا سلسلہ نصب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اصل نامین کا احمد تھا اصل میں انہوں نے آپ کہلیں کہ اکبر اعظم جو جودہ اکبر تھا اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اس کی برپور مخالفت کی اور اس کو برپور طریقے سے رد کیا یہ اہم سی کچھ بھی آیا ہوگا ہے کہ اکبر اعظم نے دینِ الٰہی شروع کیا آپ جانتے ہیں اس کو اکبر کے دینِ الٰہی کو کہ کس طرح اس نے آپ کہلنے کے تلق لگاتا تھا اور ہندووں کو اس نے مراد دیں اسلامی روایات کا اس نے خاتمہ کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ احمد صلی اللہ ہندی کو اپنی تبلیغ نے جب اغاز کیا تو اس کا برپور آپ کہلیں کہ اس کا دفاع کیا اور اسلامی روایات کو زندہ کیا حجہ باقی بلہ کے قائم کردہ سلسلہ نقشبندیہ کے قائل تھے یہ بھی ایم سی کچھ آتا ہے یہ ایک دفعہ ایم سی کچھ آیا ہوا ہے کہ شیخ احمد صلی اللہ ہندی کس سلسلہ کے باننی کے قائل تھے اور کس سلسلہ کے مرید تھے تو حضرت حجہ باقی بلہ یہ انسلامی ان کے بھی تعرف پڑھیں گے حجہ باقی بلہ کا جو سلسلہ تھا سلسلہ نقشبندیہ اس کے قائل تھے اور یہ باقی بلہ کے مرید بھی تھے اس طرح اورنگ دیب عالم کے جو تھا وہ بہت بڑا مرید تھا ان کا اور اس نے آپ کا ساتھ بھی دیا اور ملہ نظام الدین کا مشہور درس نظامی جو کورس ہے وہ بھی اورنگ دیب عالم گر کے دور میں ہی شروع ہوا اس کے بعد باقی شاہ ولی اللہ کا تعرف ہے تھوڑا سلام ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں مجید طرف ثانی کی وفات کے اسی سال بعد آپ کہہ لیں کہ سترہ سو تین میں مظفر نگر میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو تریخی وفات ہے سترہ سو باسٹھ ان کی تریخی وفات ہے سترہ سو تین میں پیدا ہوئے ہیں سترہ سو باسٹھ کو انہوں نے وفات پائے مصوف کے چار بیٹے جو ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں شاہ عبدالعزید ہے یہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر شاہ رفی الدین ہے یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں تحت اللفظ اردو ترجمہ قرآن مجید کا تحت اللفظ اردو ترجمہ جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ شاہ رفی الدین نے کیا ہے شاہ عبدالقادر ان کے تیسرے بیٹے ہیں اور با مہاورہ اردو ترجمہ قرآن مجید کا شاہ عبدالقادر نے کیا ہے یہی دونوں میں فرق یاد رکھنا ہے تحت اللفظ کا مطلب ہے کہ لفظ کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ لکھ دینا بس جملہ سیدھا نہیں کرنا ہے اور با مہاورہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا جملہ بنا کے ترجمہ لکھنا ہے تو اردو کا جو تحت اللفظ ترجمہ ہے وہ شاہ رفی الدین کا ہے اور جو با مہاورہ ترجمہ ہے وہ شاہ عبدالقادر کا ہے شاہ عبدالگنی چوتھے نمبر پر ہیں اور مشاہ ولی اللہ کا سب سے اہم کارنامہ فارسی زبانے میں قرآن مجید کا ترجمہ تھا اس کے لئے فوض القبیر ہے تفہیمات الالہیہ ہے حجت البالغہ ہے امام بخاری کی شروعات ہے مصوحہ ہے مصفحہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری تفاصیل ہماری گزر چکی ہیں اس کے بعد آجہ تہری کچھ اہم ہمارے برسگیر کی شخصیت کی طرف مولانا قاسم ننوچوی صاحب ہے کسی طرف کی محتاج نہیں ہے یہ شخصیت ہے یہ رشید احمد گنگوہی حجی امداد اللہ مہاجر اور احمد علی سہارنپوری کے ہم مصرح ہیں یعنی کہ یہ تینوں ایک علاقے میں ایک ہی وقت میں فال کرتے ہیں رشید احمد گنگوہی حجی امداد اللہ اور احمد علی سہارنپوری ننوچوی صاحب کی شادی ایٹرین فیفٹی تھری کو ہوئی ہے دیوبند کی جامعہ مسجد کو مدرسہ عربی ہے دیوبند کا آغاز ہوا اور یہ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا مولانا قاسم ننوچوی اسی کے بانی ہے اور یہ ان کی وفات ہوتی ہے اٹھارہ سو اسی میں اور دارالعلوم میں ہی انہوں نے یہ اب کلے کے دفت ہوتے ہیں اس کے بعد نواب صدیق حسن ہاں ہے یہ اٹھارہ سو بتیس کو پیدا ہو رہے ہیں اور اٹھارہ سو نوے کو انہوں نے وفات پائی ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ برنسگیری کی یہ وہ وحر شخصیت ہے جس نے تمام سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا ہے تمام سیاہ ستہ کا انہوں نے ترجمہ کیا یہی ہے کہ ایم سی کل ہے اس کے بعد سرسید احمد خان کی شخصیت ہے رسالہ سنا اسباب بغافت ہند ہے اثار سنا دید ہے غازی پورسینٹیویک سوسائیٹی ہے وغیرہ وغیرہ لیگڑ کالج ہے تہذیب الاخلاق ہے اس کے بعد علامہ محمد اقبال کی شخصیت ہے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے پورے پوری پی ایچ ڈی تک لوگ ڈکٹری ایٹ کرنے کے اس میں کرتے ہیں پاکستان کے شاعر مشرق بھی ہیں پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں اوکیلی اشرف علی تھانویی کی شخصیت ہے بہشتی زیور ان کی اہم کتاب ہے اور اٹھارہ سو تریسٹر کو پیدا انیس سو فورٹین نائنٹین فورٹسری کو فوت ہو رہے ہیں اچھا جی آج آتے ہیں جی اثر حاضر کی شخصیات جو زیادہ تھوڑی اہم ہیں جن میں مدودی صاحب ہیں مدودی صاحب انیس سو تین کو پیدا ہو رہے ہیں نائنٹین سیونٹین نائن کو انہوں نے وفاد پائے جماعت اسلامی کے باننی تھے اچھا آپ کی تفسیر تفہیم ملک رانے ہیں آپ کے جو اباؤجداد ہیں وہ خاجہ کتب الدین مدود چشتی تھے یہ ان کے اباؤجداد میں ایک شخصیت تھی کتب الدین مدود چشتی یعنی کہ اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ چشتی سلسلہ نصب سے تعلق رکھتے تھے تو اسی مدود کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدودی کہلائے الجہاد فلیسلام ان کی کتاب ہے چودی چوبیس سال کے عمر میں انہوں نے لکھی ہے ترجمان القرآن ان کا رسالہ ہے اور اس کے بعد پردہ کے نام سے کتاب ہے دین یاد ہے وغیرہ وغیرہ بڑی مشہور کتاب ہے اس کے بعد ایک قویسن یہاں پر ہے کہ مولانا مدودی کا جنادہ کس نے پڑھایا تو مولانا مدودی کا جنادہ ڈاکٹر یوسف القرزاوی نے پڑھایا تھا الہور کذافی سٹیڈیم میں ان کی وفات ہے 1979 علامہ ناصر الدین البانی ہیں مشہور شخصیت ہیں دمشق کے البانیاں تھے البانی سے تعلق رکھتے تھے 1914 کو پیدا ہوئے ہیں 1999 1999 کو انہوں نے وفات پائی ہے اور ان کا مطالعہ میں ابن تیمیہ کی شخصیت انہوں نے برپور آگے پیش کیا ہے انہوں کا اہم کارنمہ تعلقات اور تخریج کا کام ہے انہوں نے دمشق کو دعوتی مرکز بنایا چونکہ وہاں پر جو تصوف تھا وہ بہت زیادہ تھا اس لئے شیعت بھی وہاں پر بڑی مضبوط تھی انہوں نے وہاں سے آپ کہلیں کہ شیعت کا نصیریوں کا اسماعیلیوں کا ان گروہوں کے خلاف انہوں نے برپور دفاع کیا اور برپور طریقے سے اسلامی اصل تعلیمات کو آگے پیش کیا تصفیہ تذکیہ انہوں نے دو مشہور رسول ہیں دعوت کے انہوں نے سب سے پہلے نمبر پر تصفیہ ہے کہ اسلام کو ہر شخص سے پاک کیا رہے دوسرے نمبر پر تذکیہ ہے کہ قرآن سے مسلمانوں کو آگاہ کیا رہے اس کے بعد ابو القلام ازاد ہے اسل نام مہیدین احمد ہے مدینہ مدینہ میں یہ ان کا مادری بطن ویسے مدینہ ہے لیکن یہ مکہ میں 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں الحلال ان کا اہم رسالہ ہے البلاغ بھی ان کا اہم رسالہ ہے اس کے بعد اکٹر حمید اللہ ہے یہ دکن میں پیدا ہوتے ہیں جامعہ اسمانیہ سے انہوں نے تعلیم اصل کی 1908 کو پیدا ہوئے ہیں اور دو ہزار دو میں انہوں نے وفات پئی فرانسیسی زبان پر ان کو خاص مہارت تھی اور یہ اصل میں جرد رہے بھی فرانس میں ہے اور انہوں نے ہی حیفہ حمام منبعہ کو ایڈٹ کر کے بعد میں شائع کیا ہے خطبات بحولپور ان کی مشہور کتاب ہے جو انیس سو اسی کو بحولپور یونیورسٹی میں بارہ خطبے دیئے گئے تھے جو بعد میں پبلش بھی ہو چکی ہے اس کے بعد ڈکٹر محمود آمد غازی صاحب ہیں ڈکٹر اسرار صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ شخصیات تو یہ ہماری مشہور شخصیات ہیں ڈکٹر اسرار صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے انیس سو دس بتیس کو پیدا ہوتے ہیں اور دو سو دس کو وفافات پائی ہے انہوں نے جمیت اسلامی سے موقف تھے جماعت اسلامی سے منسلک تھے بات میں تنظیم الاسلامی تنظیم اسلامی کے نام سے اپنا اپنا سیٹ اپ بنایا خلافت کے بہت بڑے متمنی ہیں آج کل ان کا بیٹا ہے آقیف سعید آہ آہ آقیف سعید بلکل اس کا نام ہے آقیف آج کل وہ تنظیم اسلامی کو ہیڈ کر رہے ہیں خلافت کے بہت بڑے سپورٹر ہیں جماعت اسلامی کے نظریات کی بیس پر ہی لیکن جماعت اسلامی میں ہی تھے لیکن ان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا بعد میں انہوں نے اس سے علیت کی اختیار کر لی اب دوستار عیدی ہے شخصیت اس کے بعد اور یہ ساری وہ شخصیت ہیں جو ہمارے پاکستان کی اور اس لبنین کا کچھ نہ کچھ حوالے سے کنٹریبیشن ہے ہمارے اس پاکستان کے لیے اوکر اس کے بعد کچھ تحریکیں رہ گئیں ہماری وہ انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں